اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے آپ کو حاجی بابا الیکٹرونکس پر ویلکم کہتے ہیں دوستو یہ ایک ویلڈنگ مشین ہے تین سو ایمپیئر کی چینہ کی تو اس میں دو پرابلم تھے اور میں نے اس کو ٹھیک کیا ہے میں نے سوچا آپ دوستوں سے بھی شیئر کر دوں تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو دوستو کرتے ہیں شروع یہ مشین اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ ویلڈ بہت کام نکال رہی تھی اس کے جو اوٹ پوٹ کے ویلڈ تھے وہ بہت کام تھے ابھی اس کے ویلڈ پورے آ رہے ہیں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھ لیں اس نے 81.7 ویلڈ آؤٹ کیے ہیں تو پہلے اس پہ ویلڈ بہت کام تھے اور اس کا یہ ڈسپلی جو تھا یہ بھی بلنکنگ کرتا تھا تو اس میں پرابلم یہ تھا دوستو کہ اس کی سپلائی کے جو ایس ایم پی ایس سپلائی ہوتی ہے اس کے ویلڈ بہت کام تھے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں دوستو یہ اس میں ایس ایم پی ایس سپلائی ہے اس سپلائی کا کام ہوتا ہے دوستو یہ سپلائی یہ اس کی ایس ایم پی ایس سپلائی ہے یہ اس کا آئی سی لگا ہوئے یہ اس کا نیٹ ورک ہے دوستو یہ سپلائی بارہ وولٹ اور پچیس وولٹ آؤٹ کرتی ہے اس سپلائی کے جو وولٹ ہوتے ہیں بارہ وولٹ اور پچیس وولٹ اس ڈرائیو کارڈ کو ڈرائیو کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو یہ سپلائی کے جو پچیس وولٹ تھے وہ بہت کم بنتے تھے تو اس کی ریزن یہ تھی کی ڈرائیو کارڈ کو سپلائی پوری نہ ملنے کی وجہ سے یہ پوری طرح ان آئی جی بیٹیز کو ڈرائیو نہیں کر پاتا تھا یہ آئی جی بیٹی لگے ہوئے تھے ان کو ڈرائیو کرنا ہوتا ہے اس کارڈ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو سپلائی نہ پوری بننے کی ریزن تو ان آئی جی بیٹی کو پوری ڈرائیو نہیں ملتی تھی اسی لیے یہ ویلڈنگ مشین یہاں سے جو ہے نا آؤٹ کرنٹ وہ بہت کام نکال رہی تھی تو ویلڈنگ نہیں ہو رہی تھی جو ہی ویلڈر اس کو استعمال کرتا تھا ویلڈنگ کے لیے تو اس کا کرنٹ بہت لو ہو جاتا تھا اس لیے مطلب ہے کہ پرابلم بنتی تھی تو میں نے اس کا فالٹ کہاں سے نکالا ہے آپ دوستوں کو بھی بتاتا ہوں دوستو یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا ایک کپیسٹر ٹھیک ہے دوستو یہ کپیسٹر ڈرائیو کارڈ کے نیچے اس کپیسٹر کا جو کنیکشن ہے اس سپلائی کے ساتھ ہے یہ ریکٹی فائر لگے ہوئے تھے دو یہ جو کپیسٹر ہے یہ پچیس وولٹ چار سو ستر یو ایف کا ہے یہ بارہ وولٹ سپلائی کے لیے یہ پچاس وولٹ چار سو ستر یو ایف کا ہے یہ ہوتا ہے پچیس وولٹ سپلائی کے لیے یہ کپیسٹر بارہ وولٹ کا جو ہوتا ہے یہ بھی اسی کارڈ کو چلانے کے لیے ہوتا ہے یہ جو پچیس وولٹ کا کپیسٹر ہوتا ہے یہ بھی اسی کارڈ کو چلانے کے لیے ہوتا ہے آپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ویلڈنگ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تھی اور اس یہ ورڈ جو ہوتے ہیں یہ فین کو بھی جاتے ہیں یہ اس کا کولنگ فین ہے کولنگ فین کو بھی یہی ورڈ جاتے ہیں اور اس کا فین بھی جل گیا تھا ہمارے پاس پچیس ورڈ کا فین نہیں تھا ہم نے بارہ ورڈ کا فین لگا ہے اس بارہ ورڈ کو فین کو چلانے کے لیے ہم نے یہ ٹرک لگایا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے پہلے آپ کو یہ بات سمجھا دیں تو یہ کپیسٹر ڈی ویلیو کی وجہ سے یہ سارے مسئلے کریئٹ ہوتے تھے ہم نے یہ کپیسٹر ریپلیس کیا ہے آپ کو اس طرف سے دکھاتے ہیں یہ کپیسٹر یہاں پہ لگا ہوا ہے دوستو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کپیسٹر ہے اس کا پچاس ورڈ چار ستر یو ایف کا یہ ہم نے ریپلیس کیا اس کی سپلائی پوری بن گئی اور یہ ویلڈنگ بہترین طریقے سے کرنے لگ گئے اس کی لسی ڈی بھی بلنکنگ کرنا چھوڑ گئی والیم کنٹرول بھی کام کرنے لگ گئے اور بالکل مشین ہوکے جسٹ یہ کپیسٹر چینج کرنے سے پچیس ورڈ کا تو اس کے بعد فین جلا ہوا تھا تو ہمارے پاس پچیس ورڈ کا فین نہیں تھا ہمارے پاس بارہ ورڈ کا فین تھا ہم نے بارہ ورڈ کا فین لگایا تو یہ پچیس ورڈ کرنٹ تھا تو پچیس ورڈ کرنٹ اس فین کو دیتے تو یہ جل جاتا ہم نے اس پچیس ورڈ کو بارہ ورڈ میں کنورٹ کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہم نے دو ریزسٹنس لگائی ہے سو اوہم دو وارڈ کی تو یہ دو ریزسٹنس لگان سے ہماری ویلیو بن گئی ہے پچاس اوم چار وارڈ تو دوستو یہ ہم نے بارہ وولڈ کے زینر ڈیوڈ لگائے ہیں تقریباً چار پانچ دانے پانچ دانے لگائے ہیں ان کو لگانے کا ہمیں یہ فیدہ ہوتا ہے کہ یہ بارہ وولڈ کے زینر ہیں یہ سپلائی کو اپنی ہونے دیتے اور ہمارا فین کبھی خراب نہیں ہوگا تو دوستو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے پچیس وولڈ سپلائی جو آ رہی ہے آپ نے نیگٹیو سیدھا جانے دینا ہے یہ بارہ وولڈ کے زینر لگانے اور زینر یہ جو پیزیٹیو سپلائی اس کے آپ نے اس کے ایک وائر کاٹ کے تو اس میں آپ نے سیریز کر دینا ہے یہ دو ریزسٹنس جب دو ریزسٹنس سیریز کریں گے تو یہ سپلائی جو ہے بارہ وولڈ رہ جائے گی تو دوستو اس کے بعد ہم آپ کو اس کا کرنٹ میٹر کے ساتھ میجر کر کے بھی دکھائیں گے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچے تو آپ کو اس کے وولٹ چیک کرواتے ہیں ابھی تو دوستو میں اس کا ویلڈنگ مشین کا یہ جو شو ہے یہ لگا رہا ہوں اپنے سیریز بورڈ میں یہ سیریز بورڈ میں ہمارا شو لگ گیا ہے تو یہ آگے سے دیکھ لیں مشین چل گئی ہے ابھی ہم اس کا کرنٹ چیک کریں گے دوستو یہ نیگٹیو وائر ہے یہ نیگٹیو وائر ہم لگائیں گے اس کے نیگٹیو میں تو اس کے بعد یہ ہمارا میٹر ہے جناب ٹھیک ہے جناب یہ میٹر ہم یہاں رکھ دیں گے اب یہ دوسری پراد ہم یہاں لگائیں گے پہلے تو دوستو یہ دیکھ لیں یہاں پچیس اشاریہ پانچ وولٹ آ رہے ہیں تو یہ پراد ہم جب آگے لگائیں گے تو یہاں دیکھ لیں گیارہ وولٹ آ رہے ہیں تو آپ نے یہ ریزسٹنس لگا کہ اس کرنٹ کو لو کر کے اپنا پچیس وولٹ کا فین نہ ملنے کی صورت میں یہاں بارہ وولٹ کا فین چلا سکتے ہیں تو یہ طریقہ بہت بیسٹ ہے ہم نے کئی ویلڈنگ مشین میں یہ طریقہ آزمایا ہے اور زبردست ہے تو یہ بارہ وولٹ کا فین ہے ہائی سپیڈ والا ابھی دیکھ رہے ہیں گیارہ وولٹ ہو گئے ہیں تو یہ جو ہی فین سپیڈ پکڑ جائے گا تو وولٹ پورے ہو جاتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دینا تو ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ ایسی ہی بہترین انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ